آج ہم لوگوں نے ایٹریشن میتھڈ کے بارے میں پڑھنا ہے کہ ایٹریشن میتھڈ کے لازٹ ٹائم ہم لوگ نے سبسٹویشن میتھڈ کپ بڑھنا تھا کہ سبسٹویشن میتھڈ یوز کرتے ہوئے ہم لوگ کیسے ٹائم کمپلکس ٹی فائنڈ کر سکتے ہیں تو وہ ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں اچھا اب یہاں پر جس طرح ہمھا پر سبسٹویشن میتھڈ پر ہمیں کوئی نوں کوئی نقی دیفنیشن ہوتی تھی تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ ایک definition ہے جس کو آپ نے use کرتے ہوئے اس base condition یہ terminating point ہے یہاں تک پہنچتے ہیں ہم لوگوں نے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہاں پہ ثورت solve کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے اس طرح values put نہیں کرنی بلکہ separate values ڈکھتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو ساتھ سمجھا رہتا ہوں ایک تو یہ values ڈکھی ہوئی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اب یہاں پہ ہم starting میں تھوڑی سی value کو n کی suppose کر کے بھی آپ کو سمجھا رہتا ہوں کہ آپ یہ clear list سمجھانا start ہوئی اچھا اب یہاں پہ ہم لوگ suppose کرتے ہیں کہ suppose کیا ہمارے پاس جو n کی value ہے وہ equal to 6 ہم رہتے ہیں تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ t of 6 ہم نے find کرنا ہے تو t of 6 equal to کیا ہوگا definition کے تھوڑ کر ہم یہاں پہ دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہوگا t of 6 minus 1 plus c اور یہ ہمارے پاس t of t of 5 plus c آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سمجھا گی اچھا اب وہاں پہ کیا تھا کہ ہم نے t of 5 کی value جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی include کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ ہی add کرتے جائیں گے یہاں پہ iteration method میں آپ نے value جو ہیں separate جو آپ کے پاس value آئے گی وہ آپ رکھتے جائیں گے ساتھ اپنے پاس ان کو آپ نے add نہیں کرنا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو اب آپ ہمارے پاس یہ t of 6 کی value یہ آگی ہمارے پاس at the end اور then اس کے بعد ہم t of 5 کی value find کریں گے تو t of 5 اگر ہم value دیکھیں تو t of 5 value کیا آئے گی جو ہمارے پاس main formula ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہاں دفعہ n minus 1 آپ کا ہوگا ٹھیک ہے جو بھی آپ کا n یہاں پہ ہوگا n minus 1 یہاں پہ ہوگی value اور then plus c آپ کر دیں گے تو t of 5 minus 1 plus c اور یہ equal to آپ کا t of 4 plus c آ جائے گا then اس کے بعد t of 4 کی value ہم لوگوں نے find کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس t of 4 minus 1 plus c آ جائے گا ٹھیک ہے then یہ ہمارے پاس t of 3 plus c آ جائے گا then t of 3 کی جب value find کریں گے تو وہ ہمارے پاس equal to t of 3 minus 1 plus c اور جو ہمارے پاس t of 2 کے equal ہو جائے گا t of 2 plus c then t of 2 کی value find کریں گے ہم لوگ تو وہ ہمارے پاس by definition آپ کا t of 2 minus 1 plus c آ جائے گا اور then یہ ہمارے پاس t of 1 plus c کے equal ہوگا اور then t of 1 کی value ہم لوگ find کریں گے تو یہ ہمارے پاس t of 1 minus 1 plus c اور یہ ہمارے پاس t of 0 کے equal آ جائے گا t of 0 plus c ٹھیک ہے اب جب ہم یہاں پہ t of 0 کے یہاں پہ پہنچیں گے تو then ہمارے پاس یہ base condition جو ہمارے پاس t of 0 یہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں it means کہ اب یہاں سے آگے further ہمیں solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اگر ہمارے پاس t of 1 equal to 0 لکھا ہوتا تو پھر ہمیں یہ value بھی لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ line لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی تو ہم لوگ یہ ہم لوگ نے values find کر لیے تو add the end اگر ہم دیکھیں تو ہم ہمارے پاس جو t of 6 آیا وہ t of 6 ہمارے پاس کس چیز کے equal آ رہا ہے یہاں پہ اگر میں یہاں پہ کیونکہ یہ جو ہم نے just value find کرنے کے لیے لکھئی تھی تو اس کو میں اگر حضم کر دیتا ہوں یہاں سے دمیان سے تو آپ کے پاس t of 6 equal to t of 5 plus c کے آیا then t of 5, t of 4 plus c then t of 4 equal to t of 3 plus c اور then t of 3 equal to t of 2 plus c اور then t of 2 equal to t of 1 plus c اور then t of 1 equal to t of 0 plus c کے equal آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھا گئی ہے اچھا then اس کے بعد یہ آپ کے پاس at the end جو ہے یہ values بننی ہے اب iteration method میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ سارے کا سارا left hand side کی چیزیں آ جاتی ہیں اس side پہ اور دوسری side پہ آپ کے پاس اس side پہ آپ کے پاس یہ left hand side پہ آپ کے پاس values آ رہی ہیں اب آپ نے یہ one by one add نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ نے separate یہ values find کی ہوئی ہیں اور یہ آپ کے پاس right hand side پہ values آ رہی ہیں then اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے کہ left hand side to right hand side آپ کا جو ہے دونوں کو ہم نے جب add کرنا ہے تو add کرنے کے بعد actually آپ کے پاس ہوتا کیا ہے کہ آپ یہاں پہ جب آپ left hand side کو add کریں گے تو آپ کے پاس two of six plus اب یہ one by one آپ add کریں گے then two of five then plus two of four then plus two of three plus two of two then plus two of one تو یہ آپ کے پاس value آ گیا ہے ٹھیک ہے آگے پاس جو left hand side پہ ہے then equal to کے بعد آپ جو right hand side پہ values آ رہی ہیں وہ آپ نے ساری لکھنی ہے یہاں پہ تو right hand side پہ میں پاس two of five plus c آ رہے ہیں then plus two of four plus c then plus t of three plus c then t of two plus c then plus t of one plus c اور دنس کے بعد t of zero plus c ٹھیک ہے یہ میں ساتھ ہوئی ہے then یہاں پہ ہمارے پاس plus t of zero plus c ھیک ہے یہ چیز سمجھ آ گئے یہاں تک کسی ہو کوئی issue ہو اب یہ value ہمارے پاس ان کے اگرے دے بھاب لوگوں نے left hand side کو ساری کو add کیا اور then right hand side سب کو add کیا تو ہمارے پاس یہ values آ گئے اب آپ کو یہ بتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر values ہوں mathematical rule میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر equal to کے ایک side پہ right hand side پہ بھی same value اور equal to کے left hand side پہ same value تو وہ آپ کی cancel out ہو جاتی تو وہ کیسے ہوتی ہیں یہاں پہ ہم step by step دیکھتے تھے انتا کہ آپ کو ہر چیز clear ہو جائے تو اس کو اگر مزید ہم next جو ہمارے پاس step پہ سام کرتے ہیں تو equal to سے پہلے جو جتنی value ہے وہ آپ کی same ہوگی تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا t of six plus t of five plus t of four plus t of three plus t of two اور then plus t of one یہ تو آپ کے same values وہ ہی آئیں گے then اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اس سائٹ پہ ہمارے پاس یہی values اس سائٹ پہ بھی ڈوسی سائٹ پہ بھی right سائٹ پہ بھی ہیں ہم ان سب کو بھی لکھ لیتے ہیں یہاں پہ t of five کو ہم اس سائٹ پہ لائیں گے تو یہ minus ہو جائے گا تو یہاں پہ minus t of five آ جائے گا then c کو ہم یہاں پہ رہنے دیتے ہیں then یہ minus t of four ہو جائے گا then then minus t of three ہو جائے گا then minus t of two then minus t of one اور آپ کے پاس یہ last t of zero رہ گے اب t of zero ہم اس سائٹ پہ بھی لائیں گے تو کیونکہ اس سائٹ left hand سائٹ پہ ہمارے پاس t of zero نہیں تھا تو یہ سائٹ پہ لائیں گے تو وہ منس ہوگا لیکن cutting نہیں ہوگی تو ہم یہ ان کو اس سائٹ پہ ہی رہن دیتے ہیں equal to باقی جو رہتے تھے ہمارے پاس یہ سی تھا یہ سارے سی تھے سی کیتے تھے ہمارے پاس one two three four five six six time سی تھا اور یہ t of zero تھا تو ہم یہاں پہ t of zero اور then plus six سی جو ہے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس equal آگیا then اب next ہم step کیا کرتے ہیں کہ جو cancel out ہو رہے ہیں وہ cancel out کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ اندر ہم دیکھیں تو t of five اور then یہ t of five cut ہو جاتا ہے then t of four اور یہ t of four آپ کو cut ہو جاتا ہے ٹھیک ہے then اس کے بعد t of three t of three cut out ہو جاتا ہے then اس کے بعد t of one t of two t of two اور then t of one اور t of one یہ cut ہو جاتا ہے جب سے آپ کا t of six جو ہے وہ بچ ہے اور اس کے بعد اس سائٹ پہ آپ کا t of zero اور پلاس سی بچ ہے ٹھیک ہے six سی تو then یہ ہمارے پاس کیا بچے گا t of six equal to t of zero plus six سی ٹھیک ہے یہ value بچتی ہے اب then اگر ہم اس کو مزید further solve کریں تو t of zero کی ہمارے پاس value کیا ہے actually t of six equal to t of zero ہمارے پاس بیس کنڈیشن میں کیا equal to zero ہے تو یہ zero plus six c ہو جے گا جس کو ہم equal to six c بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس at the end جو answer آیا وہ t of six plus six c t of six equal to six c اب ہم نے اس کی time complexity جو فائنڈ کرنی ہے وہ n کی فارم میں فائنڈ کرنی ہے تو جو six تھا ہمارے پاس یہ کیا تھا actually وہ n ہی تھا تو یہاں پہ کر میں t of n find کرنا ہے تو وہ کیا آجائے گا n c six جیگا میں نے n put کر دیا اور n c میں ہمارے پاس جو بہت function ہے وہ میں پاس n ہے تو میں اس کو big of n لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس at the end time complexity is definition ki according to this definition آپ time complexity at the end وہ big of n آتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگ سکتے ہیں اچھا یہ سا procedure جو ساتھ میں lengthy ہے اس کے علاوہ شارٹ وے بھی ہے آپ شارٹ وے میں بھی اس کو سمجھانے کے لیے اگر آپ پیپر میں question جو سارے سارے process کر لیں اگر جس کہا گیا کہ اس time complexity بتا دیں تو ایک دو number question ہے جس تو پھر آپ لوگ سمپلی یہاں تک یہ سائے سٹیپ فارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کریں کہ یہاں پہ یہاں تک ہم لوگ نے پڑا تھا ٹھیک ہے آپ یہاں تک جہس کو solve کر کے اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم نے اس کو add کر نے اور جب add کرنے کے ساتھ 3 cut ہو جائے گا 2 کے ساتھ 2 cut ہو جائے گا 1 جو ہے وہ cut ہو جائے گا add the end آپ کے پاس iteration method میں ہمیشہ جو چیز بچتی ہے وہ آپ کے پاس ایک چیز بچتی ہے اور اس کے بعد باقی آپ کے پاس ایک چیز بچتی ہے جب کے بچتی ٹھیک ہے تو simply آپ سارے سارے سارو کرنے کی ضرورت نہیں آپ یہاں پہ t of six equal to t of zero c ہمارے پاس کتنے six ہے تو six c ہمارے پاس zero ہے zero plus six c تو یہ equal to ہمارے پاس کیا آتا ہے six c آجات ہے اور اس کو آپ end پہ آپ ٹی آف n کی فارم میں جب آپ لوگ اس کو چیک کریں گے تو یہ آپ کے پاس n c آجاتا ہے اور یہ ہمارے پاس big of n آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے سمجھ آگئے تو آپ اس طرح اس کو شارٹ میں بھی سال کر سکتے ہیں اچھا آپ یہاں بھی one by one starting میں n تھا تو n اس definition کے سو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس n تھا تو یہاں پہ سائٹ پہ ایک value کم ہو گی تو چلتے چلتے جب ہم یہاں پہ سال کرتے کرتے t of zero تک پہنچیں گے پہ ہمیں t of one pointer نہ پڑے گا t of two t of three to t of three اگر ہم یہاں پہ دیکھیں t of three کس کے equal ہوگا اس definition کے 3 ہم دیکھیں t of three ہم پاس equal to t of two plus c کے equal ہونا چاہیے اور then t of two ہم پاس equal to t of one plus c کے equal ہونا چاہیے ٹھیک ہے and so on آگے ہم چلیں گے تو یہ سمجھ آگئی ہے اب اس کو یہاں پہ دیکھ جائیں سلائیڈ میں تو آپ کے پاس چلتے جلتے آپ کے پاس یہ definition آجائے then ہم نے کیا کرنا ہوتے ہے کہ ہم اس کو cutting کرتے ہیں تو آپ بچیں گے اور then add یہ بچے گا تو اگر ہم add کر لیتے تو add کرنے پہ ہمارے پاس یہ value آجاتی ہے ٹھیک ہے t of zero and then c c c c اب c یہاں پہ کتنے تھے جو ہمارے پاس n کی value ہوگی ہم نے n کو 6 رکھ تھا تو ہمارے پاس 6 سمجھ آگی definition یہاں کسی کوئی issue ہو اچھا next اگر ہم next example دیکھتے ہیں تو اس example میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس s ch کوئی جیدہ difference نہیں ہے just ہم لوگ last example کی تھی اس میں کیا تھا کہ آپ کے پاس یہاں پہ just c تھا اور یہاں پہ آپ کے پاس سات n آ رہے باقی آپ کے ساری definition وہی ہے آپ کا base condition ہے وہ بھی یہی ہے تو آپ نے جہاں پہ جہاں کیونکہ definition میں یہاں پہ n c آ رہا تھا definition میں یہاں پہ n minus 1 آیا باقی یہ چیزیں تو وہیں ہوں گی یہاں پہ آپ کے پاس n minus سپور n equal to 5 رہے لیتے ہیں تو t of 5 ہمارے پاس equal to t of 4 اور then plus 4 c آجے گا then t of 4 جو ہمارے پاس ہوگا وہ equal to t of 3 plus 4 c یہ پہ 5 c ہوگا ٹھیک ہے then اس کے بعد t of 3 جو ہمارے پاس ہوگا وہ equal to t of 2 plus 3 c کوئی step سمجھ نہ آئے تو بتائیں ٹھیک ہے جو کہ یہ کافی important step ہے آپ کے سارے topic جو ہیں کافی important t of 1 plus 2 c then t of 1 جو ہے ہمارے پاس وہ equal to t of 0 plus 1 c ہو گیا پھر simple c ہم نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے t of 0 ہمارے پاس آگیا ہے تو مزید ہمیں پردر جو ہے وہ سارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ definition ہمارے پاس آ رہی ہے اب یہاں پہ ہمارے سو cut کر سکتے تو tier 4 tier 4 سے cut سکتے اس سے cut آؤٹ ہو جائے گا اس سے cut آؤٹ ہو جائے گا تو ڈیٹرشن میں جس آپ کو بتایا کہ at the end آپ کے پاس سمپل جس یہ پی کی فار میں آپ کے پاس سٹارٹنگ والا بچے گا اور ٹی کی فار میں آپ کے پاس end واری بیس نیشن ہوگی وہ بچے گا باقی کوئی کونسٹنٹ ہے آپ کے پاس تو بچ جائے گی ٹھیک ہے اب یہ پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس end minus one کیسے آیا ہے اچھا یہ نا آپ کی ہمارے پاس definition پہلے سے given ہے ہمارے پر یہ نہیں دیکھ ہے کہ ہمارے پاس definition آئی کیسے ہیں ٹھیک ہم نے recursion tree کا پڑا تھا ہم نے print function code تھا ہم نے اس function کے through دیکھا تھا کہ ہمارے پاس definition کیسے آرہی ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت ہم لوگ time complexity کے phase میں تھے تو اس وقت ہمارے پاس یہ definition تھی آپ یہ پوچھ میں آپ کو یہ بتا رہی ٹھیک آپ کو یہ n minus one c آپ کا ذہنی یہ اس طرح ہے کہ یہ ہمارے پاس definition تھی by definition اگر ہم لوگ دیکھیں یہ ہمارے پاس definition ہے تو یہ بھی value آپ کی ہوگی یہ پہ n تھا آپ یہ پہ n minus one آئے گا ٹھیک ہے جو value ہوگی اس سے minus کم ہو جائے گی یہ پہ value value multiply ہوگی جو کہ یہ پہ n کی فارم میں value ہوگی then ہم لوگ جب یہ ہمارے پاس n minus one ہے ٹھیک ہے next ہم لوگ جب فائنٹ کریں گے n minus two میں minus one کریں گے n minus two بن جائے گا اور یہ n minus one کو c سے multiply کرنا ہے یہ n minus one c سے multiply ہوگا n minus one بن جائے گا اس ہم نے یہاں پہ بھی example میں دیکھ اس کے بعد جو add end جو آپ terminating point ہے جو آپ کی وہ ہوگی اور then جو آپ کے پاس constant ہے آپ سے multiply ہو رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ main چیزیں آپ کے plus 4c plus 3c plus 2c plus 1c یا سیمپل c کرنے سے تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گی then t of 5 ہمارے پاس equal to اگر ہم t of 0 کی value دیکھیں t of 0 ہمارے پاس equal to 0 ہے یہاں پہ 0 آ جائے گا then plus اب یہاں پہ ہمارے پاس سارے common آ رہے تو c کو common لے رہیتے ہیں باقی ہمارے پاس کیا بجے گا 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس t of 5 equal to c of اس کو ہم اگر 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 یہ ہمارے پاس value آ جائے گی ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے ایک فرمولا پڑا تھا کہ اگر ہم نے 1 to n number add کرنے ہو کیونکہ یہاں پہ 5 ہے تو n آپ کچھ ہو سکتا ہے آپ 500 بھی ہو سکتا ہے تو آپ کا 500 سے لے کے 1 تک آپ سارے کے سارے add ہوتے جائیں گے اگر ہم نے 1 to 5 number کرنے ہوں تو ہم پاس فرمولا کیا تھا n into n plus 1 divide by 2 ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ جو فرمولا لگے گا وہ آپ یہاں پہ 5 کے جگہ میں n پٹ کرتا ہوں تو آپ پہ یہ کیا ہو جائے گا t of n جو ہے وہ ہمارے پاس equal to ہو جائے گا equal to c یہاں پہ آپ کے پاس n ہو گا 5 کی جائے گا then اس کے بعد n minus 1 ہو گا then اس کے بعد n minus 2 ہو گا ٹھیک جو بھی آپ کے پاس اور چلتے چلتے ہی آپ 1 در جائے گا ٹھیک اس کی سمجھ آگی تو اب یہاں پہ آپ کا فرمولا کیا لگے گا وہی n into n plus 1 twice by 2 والا t of n جو میں یہاں سے اس سائی پہ لکھلیتا ہوں آگی clear ہو جائے تو یہ آپ کے پاس t of n جو ہے وہ equal to c اور then یہاں پہ آپ کے پاس ای ایڈ ہو رہے ہیں n into n plus 1 divided by 2 آجائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد t of n equal to c اور یہ آپ ملٹیپلائی ہوں گے یہ آپ کے پاس n square plus n آجائے گا یہ n square ہے ٹھیک ہے اور یہ then divided by 2 آجائے گا تو یہاں سب سے بڑا فنکشن ہے پاس n square ہے تو t of n کو یہاں پہ equal to big of n square آپ لیک سکتے ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے کوئی n کی value سپورز کر کے یہاں پہ سال کی ہے اس کو ہم سمپلی سال کرتے ہیں تو آپ کے پاس n کی value ہم نے کوئی بھی سپورز نہیں کی آپ اس کو تک بھی آئے گا t of one then t of zero تک آئے گا next time t of two ہو گا تو اب یہاں پہ دیکھیں جو then یہ اور یہاں پہ کچھ ہو گا وہ cut ہو جائے گا then یہاں پہ اور یہاں پہ یہ cut ہو جائے گا اور یہ اور یہ cut ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس add the end just یہ جو آپ کے پاس simple t of n تھا وہ جو آپ کے paas base condition تھی وہ بچے گی اور then آپ کے پاس constant سے وہ بچے تھے ٹھیک ہے then اس کے حجہ ہم add کریں گے تو آپ کے پاس یہ چیزیں جو کہ ہم لوگ نے پڑھی ہے کہ t of zero آئے گا اور then c سے one to n number multiply add ہو ملٹی پائے اپس میں open کریں گے تو آپ کے پاس n square سب سے بڑا function آتا ہے تو آپ کے پاس time complexity بچے گی وہ آپ کے پاس big go of n square آئی گی ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگی گی اس کے بعد جو next example ہے اس میں last example ہم done simple c c then next اس میں بھی ایسے کوئی difference نہیں جیسے یہاں پہ log and use ہو رہے تو اب اگر ہم اس کو مزید solve کرتے ہیں تو اس کو resmber کے ثور solve نہیں کر لیتا جیسے یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ اس میں ہو کیا رہے اچھا then ہم لوگ نے solve کیا تو آپ کے پاس basic definition تھی وہ آپ کے پاس یہ تھی جب یہاں پہ n minus 1 کو آپ چیک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس minus 1 ہو 2 فائنڈ کریں گے فائنڈ کرتے کرتے next جب ہم آئیں گے تھی 2 پہ یہاں پہ آپ کے پاس t 1 ہوگا اور then یہاں پہ log 2 ہوگا جب آپ لوگ t 1 find کریں گے تو یہاں پہ 0 اور then یہاں پہ log 1 ہوگا واقعی تو سب یہاں پہ cancel ہو جائیں ہے وہ بچے کا یہاں detail میں دیکھ چکے ہیں سارا کچھ جب یہاں پہ further اس کو مزید سارج کریں گے تو آپ کے پاس 0 یہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہ log 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 and so on چلتے جاتے آپ کے پاس log and minus one and log n آجتے تو اب آپ کی add ہو رہی ہوں تو اگر آپ وہاں پہ کامل لے لیتے ہیں تو وہ آپ کی multiplication میں کرمارٹ ہو جاتی ہے اگر وہ minus ہو رہی ہوں تو آپ پہ division میں کرمارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک آگے n تک جائیں گی تو یہ اگر آپ کے پاس like میں یہاں پہ اگر n equal to five suppose کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھا آج ہے 1 into 2 into 3 into 4 into 5 تو یہ کیا چیز ہوتی ہے کچھ ہے idea آپ لوگ آگر میں ہاں پہ six لکھتا ہوں تو یہاں پہ کو شو کرتا ہے کہ اگر اس طرح کی value آپ کے پاس آج ہے it means کہ یہ factorial ہے جو بھی یہاں پہ n کی value ہوگی وہ one سے لے کے وہاں تک آپ لوگ اس کو منڈی پرائے جائے گی it means کہ یہاں پہ log اور یہ آپ کے پاس n factorial آجائے گی تو at the end جو ہواہے پاس یہاں پہ timing collect آئے گی وہ c of log and factorial آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہواہے پاس time collect the end آئے گی وہ یہ آجاتی ہے تو کوئی issue ہو اس میں آپ کو جی کوئی issue نہیں ہے ابھی تک جو آپ لوگ نے example پڑھی ہیں تو آپ لوگ کا جو سبسٹوشن method میں اٹریشن method میں سبسٹوشن method میں ساتھ ساتھ سبسٹوٹ کرتے رہے ہیں آپ values کو اور iteration method میں آپ values کو ساتھ ساتھ سبسٹوٹ نہیں کرتے بلکہ separate find کرنے کے بعد آپ quem cancel out کرتے ہیں اور at the end آپ کے پاس end کی value تھی اور اس کے بعد آپ کے بیس condition کونسٹنٹ وہاں پہ ہوں تو کونسٹنٹ ریجر پہا ہے تو ٹھیک ہے یہاں تکلیر ہے